وزیر آزم کی زیر صدارت نیشنل ایکشن پلان کی ایپ ایکس کمیٹی کا اہم اجلاس آج ہوگا آرمی چیف جنرل آسم منیر وفاقی وزراء اور وزراء اعلیٰ شرکت کریں گے اجلاس میں چینی باشندوں کی سیکیروڈی کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی جائے گی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان مذاکرات میں پیشرت فریقین تمام معاملات پر تحریری محایدہ کریں گے نون لیگ کی پرانے محایدہ پر مکمل عمل درامت کی یقین دہانی پیپلز پارٹی کی جانب سے بجٹ اجلاس میں شرکت کا امکان پاکستان اور چین کے درمیان سی پیک پر سیاسی اتفاق اتمنان کا باعث پاک چین دوستی ہر آزمائش پر پوری اتری ہے وزیر آزم شہباز شریف کی چینی وزیر سے گفتگو اسٹریٹیجک تعلقات اور سی پیک اپگریڈیشن کے لیے مل کر کام کرنے کے ویژن کی تعریف لیو جیان چاہو کی اس تام آباد میں پرائیم منسٹر ہاؤس آمد شہباز شریف سے ملاقات آرمی چیف جنرل آسم منیر نائب وزیر آزم اسحاق دار وفاقی وزیر سرواہکاری بورڈ نچکاری اور مواصلات عبدالعلیم خان اور دیگر بھی موجود تھے چینی وزیر بولے سی پیک فیس ٹوپر عمل درامت کے لیے مکمل طور پر تیار ہے افغانستان نے کال ادم ٹی ٹی پی کے محفوظ چھکانے ہیں دہشتگردوں نے جدید ہتھیاروں کے حصول کے بعد حملے تیز کر دیئے بار بار نشاندہی کے باوجود افغاند حکومت نے کاروائی نہیں کی کال ادم تنظیم کے خلاف فیصلہ کن کاروائی کی جائے پاکستانی مندوب منیر اکرم نے سلامتی کاؤنسل میں کال ادم تنظیم سے متعلق تفصیلات پیش کر دی لاہور کے علاقے ڈیفنس پیس ٹکس میں کار نے موٹر سیکل کو کچل ڈالا بیوی جام بھاک اور شہر زخمی ہو گیا اینی شاہدین کے مطابق حادثہ دو گاڑیوں کے دمیان ریس لگاتے ہوئے پیش آیا پولیس نے کار سواروں کو فرار کروایا اور ٹی ٹوئنٹی وال کپ کا سپر ایٹ مرحلہ ویسٹ انڈیز نے امریکہ کو نو وکٹوں سے شکست دے دی ایک سو انتیس رنز کا حدف گیار ہوئے اوور میں حاصل کر لیا شائے ہوپ نے بیاسی رنز بنائے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان مذاکرات میں پیش رت فریقین تمام معاملات پر تحریری مہایدہ کریں گے نون لیگ کی پرانے مہایدے پر مکمل عمل درامت کی یقین دہانی پیپلز پارٹی کی جانب سے بجٹ اجلاس میں شرکت کا امکان پاکستان اور چین کے درمیان سی پیک پر سیاسی اتفاق اتمنان کا باعث پاک چین دوستی ہر آزمائش پر پوری اتری ہے وزیر آزم شہباز شریف کی چینی وزیر سے گفتگو اسٹریٹیجک تعلقات اور سی پیک اپگریڈیشن کے لیے مل کر کام کرنے کے ویجن کی تعریف لیو جیان چاہو کی اس تام آباد میں پرائیم منسٹر ہاؤس آمد شہباز شریف سے ملاقات آرمی چیف جنرل آسم منیر نائب وزیر آزم اسحاق دار وفاقی وزیر سرمایہ کاری بورڈ نچکاری اور مواصلات عبدالعلیم خان اور دیگر بھی موجود تھے چینی وزیر بولے سی پیک فیس ٹوپر عمل درامت کے لیے مکمل طور پر تیار ہے افغانستان نے کالادم ٹی ٹی پی کے محفوظ چھکانے ہیں دہشتگردوں نے جدید ہتھیاروں کے حصول کے بعد حملے تیز کر دیئے بار بار نشاندہی کے باوجود افغان حکومت نے کارروائی نہیں کی کالادم تنظیم کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کی جائے پاکستانی مندوب منیر اکرم نے سلامتی کانسل میں کالادم تنظیم سے متعلق تفصیلات پیش کر دی لاہور کے علاقے ڈیفنس پیس سکس میں کار نے موٹر سیکل کو کچل ڈالا بیوی جمب ہاک اور شہر زخمی ہو گیا اینی شاہدین کے مطابق حادثہ دو گاڑیوں کے درمیان ریس لگاتے ہوئے پیش آیا پولیس نے کار سواروں کو فرار کروایا اور ٹی ٹوئنٹی وال کپ کا سپر ایٹ مرحلہ ویسٹ انڈیز نے امریکہ کو نو وکٹوں سے شکست دے دی ایک سو انتیس رنز کا حدف گیارویں اوور میں حاصل کر لیا شاہ ہوپ نے بیاسی رنز بنائے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان مذاکرات میں پیش رت فریقین تمام معاملات پر تحریری معاہدہ کریں گے نون لیگ کی پرانے معاہدے پر مکمل عمل درامت کی یقین دہانی پیپلز پارٹی کی جانب سے بجٹ اجلاس میں شرکت کا امکان پاکستان اور چین کے درمیان سی پیک پر سیاسی اتفاق اتمنان کا باعث پاک چین دوستی ہر آزمائش پر پوری اتری ہے وزیر آزم شہباز شریف کی چینی وزیر سے گفتگو اسٹریٹیجک تعلقات اور سی پیک اپگریڈیشن کے لیے مل کر کام کرنے کے ویجن کی تعریف لیو جیان چاہو کی اس تام آباد میں پرائیم منسٹر ہاؤس آمد شہباز شریف سے ملاقات آرمی چیف جنرل آسم منیر نائب وزیر آزم اسحاق دار وفاقی وزیر سرمایہ کاری بورڈ نچکاری اور مواصلات عبدالعلیم خان اور دیگر بھی موجود تھے چینی وزیر بولے سی پیک فیس ٹوپر عمل درامت کے لیے مکمل طور پر تیار ہے افغانستان میں کال ادم ٹی ٹی پی کے محفوظ چھکانے ہیں دہشتگردوں نے جدید ہتھیاروں کے حصول کے بعد حملے تیز کر دیئے بار بار نشاندہی کے باوجود افغان حکومت نے کاروائی نہیں کی کال ادم تنظیم کے خلاف فیصلہ کن کاروائی کی جائے پاکستانی مندوب منیر اکرم نے سلامتی کاؤنسل میں کال ادم تنظیم سے متعلق تفصیلات پیش کر دی لاہور کے علاقے ڈیفنس پیس سکس میں کار نے موٹر سیکل کو کچل ڈالا بیوی جامحاک اور شہر زخمی ہو گیا اینک شاہدین کے مطابق حادثہ دو گاڑیوں کے درمیان ریس لگاتے ہوئے پیش آیا پولیس نے کار سواروں کو فرار کروایا اور ٹی ٹوئنٹی وول کپ کا سپر ایٹ مرحلہ ویسٹن ڈیز نے امریکہ کو نو وکٹو سے شکست دے دی ایک سو انتیس رنز کا حدف گیارویں اوور میں حاصل کر لیا شائع ہوپ نے بیاسی رنز بنائے بھون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان مذاکرات میں پیش رت فریقین تمام معاملات پر تحریری مہایدہ کریں گے نو لیگ کی پرانے مہایدہ پر مکمل عمل درامت کی یقین دہانی پیپلز پارٹی کی جانب سے بجٹ اجلاس میں شرکت کا امکان پاکستان اور چین کے درمیان سی پیک پر سیاسی اتفاق اتمنان کا باعث پاک چین دوستی ہر آزمائش پر پوری اتری ہے وزیر آزم شہباز شریف کی چینی وزیر سے گفتگو اسٹریٹیجک تعلقات اور سی پیک اپ گریڈیشن کے لیے مل کر کام کرنے کے ویژن کی تعریف لیو جیان شاہو کی اس تام آباد میں پرائم منسٹر ہاؤس آمد شہباز شریف سے ملاقات آرمی چیف جنرل آسم منیر، نائب وزیر آزم اسحاق دار، وفاقی وزیر سرواہکاری بورڈ، نچکاری اور مواصلات عبدالعلیم خان اور دیگر بھی موجود تھے چینی وزیر بولے سی پیک فیس ٹوپر عمل درامت کے لیے مکمل طور پر تیار ہے افغانستان نے کال ادم ٹی ٹی پی کے محفوظ چھکانے ہیں دہشتگردوں نے جدید ہتھیاروں کے حصول کے بعد حملے تیز کر دیئے بار بار نشاندہی کے باوجود افغاند حکومت نے کارروائی نہیں کی کال ادم تنظیم کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کی جائے پاکستانی مندوب منیر اکرم نے سلامتی کانسل میں کال ادم تنظیم سے مطالق تفصیلات پیش کر دی لاہور کے علاقے ڈیفنس پیس ٹکس میں کار نے موٹر سیکل کو کچل ڈالا بیوی جام بھاک اور شہر زخمی ہو گیا اینی شاہدین کے مطابق حادثہ دو گاڑیوں کے درمیان ریس لگاتے ہوئے پیش آیا پولیس نے کار سواروں کو فرار کروایا اور ٹی ٹوئنٹی وال کپ کا سپر ایٹ مرحلہ ویسٹ انڈیز نے امریکہ کو نو وکٹوں سے شکست دے دی ایک سو انتیس رنز کا حدف گیار ہوئے اوور میں حاصل کر لیا شائے ہوپ نے بیاسی رنز بنائے اور ٹی ٹوئنٹی وال کپ کا سپر ایٹ مرحلہ ویسٹ انڈیز نے امریکہ کو نو وکٹوں سے شکست دے دی ایک سو انتیس رنز کا حدف گیار ہوئے اوور میں حاصل کر لیا شائع ہوپ نے بیاسی رنز بنائے